ایک صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک میرا رشتہ دار اس سے ابھی ہماری کچھ انبن چل رہی ہے مجھے شک ہے کہ وہ مجھ پر کچھ جادو نہ کرا جے تو آپ حفاظت کیلئے کچھ بتا دیجئے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشات عالم یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشات عالم ان کی فکر تو دیکھو ان کی تڑپ تو دیکھو تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشات عالم ایک صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک میرا رشتہ دار اس سے ابھی ہماری کچھ انبن چل رہی ہے مجھے شک ہے کہ وہ مجھ پر کچھ جادو نہ کرا جے تو آپ حفاظت کیلئے کچھ بتا دیجئے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی آپ کا جو رشتہ دار ہے اس سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور آپ کو شک ہے کہ کہیں وہ رشتہ دار جس سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے آپ پر جادو نہ کرا دیں تو اس کے جادو کے اصل سے حفاظت کے لئے محفوظ ہونے کے لئے آپ محفوظ رہیں سیف رہیں اس کے لئے آپ احکام کریں صبح شام اعوذ بکلمات اللہ تامات کل لہا من شر ما خلق صبح شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھیں اس کے بعد سور اخلاص اور محفوظت ہیں یعنی کل آعوذ برب الفلق اور کل آعوذ برب الناس ان تینوں کلوں کو کل والوہ احد کل آعوذ برب الفلق کل آعوذ برب الناس ان تینوں صورتوں کو صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ سنمہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ذات سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہر جادو کے اثر سے جنات شیعاتین کے شروف سات سے آپ محفوظ رہیں گے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس کے بعد ہی میں اسے وظیفی کے آپ کو اجازت دے رہا ہوں نمازوں کی پابندی کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں دور رکھیں اگر گناہ ہیں تو اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں اور پھر اس عمل کو اس وظیفے کو آپ شروع کیجئے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر اثر سے ہر جادو کے اثرات سے ہر شیعاتین کے شروف سات سے آپ کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں گے